موسیقی موسیقی اب تک جتنی بات ہو رہی تھی جو پچھلے موڈیوز میں ہم نے بات کی تھی وہ بات کی تھی یا تو سیدھے سیدھے تیل جلا کے گاڑی چلانا جیسے انٹرنل کمبسچن انجنز اور پیٹرول والی گاڑییں کی بات ہو رہی تھی اور اس کے علاوہ ہم نے بات کی تھی الیکٹرک کارز کی جو بیٹری سے چلتی تھی ان کی بھی اپنی ایک کہانی ہے ان کی بھی اپنی لیمیٹیشنز ہیں تو ہر چیز کی ایک لیمیٹیشن ہے نا جو انٹرنل کمبسچن انجنز ہیں اس میں سے کاربن ڈاکسائیڈ بہت نکلتی ہے نارٹرس آکسائیڈ نکلتی ہے ساری چیزیں نکلتی ہیں الیکٹرک کارز ہیں ان کی جو مٹیریل ہے اس کی لیمیٹیشنز ہیں اور رینج کی لیمیٹیشنز ہیں وہ ساری ہیں تو ایک اس کا ایک اور ایک حل ہے وہ بھی حل پورا کمپلیٹ نہیں ہے اس میں بھی کچھ لیمیٹیشنز ہیں لیکن ایک حل اور یہ ہے وہ ہے ہائیڈروجن ہائیڈروجن جو ہے وہ کاربن کی جگہ ہائیڈروجن بالکل آپ جیسے کاربن کو آکسیڈائز کریں گے نا جلائیں گے تو کاربن ڈاوکسائیڈ بنے گا اور انرجی ملے گی ہائیڈروجن کو جلائیں گے تو پھر آپ کو وارٹر ملے گا اور انرجی ملے گی بلکہ بہت زیادہ انرجی ملتی ہے تو ڈیریکٹ بھی استعمال ہو سکتا ہے جیسے انجن میں بجائے تیل ڈالنے کے بجائے سی این جی ڈالنے کے آپ ہائیڈروجن ڈال دیں ممکن تو ہے لیکن آپ ہائیڈروجن کو آپ کو تو پتائیے کہ کتنی جلدی وہ آکسیڈائز ہوگی تو اس کے سیفٹی و ایفٹی کا بہت سارے ایشیوز ہوتے ہیں جس کے بارے میں تھوڑا بہت آپ کو میں بتاؤں گا آگے چل کے لیکن اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہائیڈروجن سے بجلی ڈریکٹلی بن سکتی ہے تو جیسے ہائیڈروجن فیول سیل اس کا مطلب یہ کہ ہائیڈروجن لے کے اس سے پھر بجلی بنانا پھر وہ بجلی سے آپ موٹر چلا لیں جیسے آپ الیکٹرک کار کے اندر موٹر چلاتے ہیں اس کے سام سے تو وہ چیزیں جو ہیں اس پہ کافی پچھلے دنوں پچھلے کئی سالوں سے کافی کام چلتا آ رہا ہے اب یہ صورتحال ہوگی کہ اب آپ جا کے بازار سے ایک ہائیڈروجن فیول سیل کی موٹر سیکل یا کار یا بائی سیکل وغیرہ سب خرید سکتے ہیں تھوڑی سی مہنگی ہے ابھی تک کے اور تھوڑی سی ایفیشنسی کا بھی مسئلہ ہے اور تھوڑا سا جو فیول سیلز ہیں ان کی بھی تھوڑی سی کچھ مٹیئرز پرابلمز ہیں یقینا لیکن آپ جا کے بازار سے یہ ضرور خرید سکتے ہیں اس سے بالکل کاربن ڈاکسائیڈ کا کوئی تعلق نہیں ہے پھر کوئی کاربن ڈاکسائیڈ نہیں نکلتی جب ہائیڈروجن جلے گی تو باہر سے ٹیل پائپ سے آپ سے پانی نکلے گا تو پانی کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو دھم آسانی سے ایبزورب کر سکتے ہیں تو ہائیڈروجن فیول سیل ہے تو ہائیڈروجن کا جو میں نے ایک پہلے بھی بتایا تھا کہ ہائیڈروجن پیور ہائیڈروجن دنیا میں نہیں ملتی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت ہی لائٹ ہے ایٹامک نمبر ون ہے تو وہ اوپر چلی جاتی ہے اپنے سپیس کے اندر سارے سپیس میں سب سے زیادہ کانسنٹریشن جس ایلیمنٹ کی ہے وہ ہائیڈروجن کی ہے لیکن زمین میں نہیں ہے اب زمین میں جو ہے ہائیڈروجن ہے ضرور لیکن وہ کیمیکل کے طور پہ ہے یا میتھین میں ہے سی ایچ فور یا پانی میں ہے ایچ ٹو دونوں میں ہائیڈروجن ہے لیکن اس کا مطلب یہ کہ سی ایچ فور کو توڑنا پڑے گا یا ہائیڈروجن ایچ ٹو کو توڑنا پڑے گا دونوں میں اینرجی اتنی زیادہ لگتی ہے کہ وہ بڑی اس سے وہ پر ایفیشنٹلی نہیں کریئٹ ہو پاتی ہم بناتے ہیں ہائیڈروجن بہت سارے چیزوں کے لیے گھی بنانے کے لیے ہائیڈروجن کی ضرورت ہوتی ہے خاد بنانے کے لیے ہائیڈروجن کی ضرورت ہوتی ہے بہت سارے چیزوں کے لیے ہائیڈروجن کی ضرورت ہوتی ہے جو ہم بناتے ہیں وہ یا ایمونیا سے بناتے ہیں یا کسی اور اس طریقے سے کیمیکل سے بناتے ہیں تو اس میں ساری چیزیں جو ہے وہ پھر فوسل فیول لگتا ہے اس کو بنانے کے اندر تو وہ ایک عجیب سی بات ہے تو یہ ایک لیمیٹیشن ہے ہائیڈروجن کی کہ وہ پیور ہائیڈروجن اویلیبل نہیں ہے اس کو کسی طریقے سے بنانا پڑتا ہے لیکن جب بن گئی تو جیسے آخری ایکویشن میں نے دکھائی کہ اس کو آپ بلکل کاربن کی طرح جلائیں اور اس سے اینروجی حاصل کریں جو ہائیڈروجن جو توڑتے ہیں پانی کو توڑ کے جیسے بنایا تو اس کو کہتے ہیں لس کا مطلب ہونا کاٹنا لس کاٹنا الیکٹرولیس کا مطلب بجلی لے کے اس کو کاٹنا اگر آپ بجلی سے پانی کو کاٹ سکے جیسے میں بتاؤں گا ابھی کیسے کاٹیں گے تو وہ ایسے نہیں کاٹتے بلکہ دو اس کے وہ ہوتے اگر اس میں پوٹینشل ڈیفرنس زیادہ ہوتا ہے تو یہ بلکل بریک اپ ہو جاتے ہیں ہائیڈروجن ایک طرف جاتا ہے آکسیجن ایک طرف جاتا ہے تو وہ دونوں کو اس طرح سے سیپریٹ کرتے ہیں اس کو الیکٹرولیسس کہتے ہیں اس کا یہ ہائیڈروجن کو آپ الیکٹرک انیجی دیں تو وہ ہائیڈروجن اور آکسیجن میں اس کو بنایا جا سکتا ہے اب وہ کہاں سے لائیں بہرحال اس کا تذکرہ جو ہے وہ میں آگے جا کے اور کروں گا کہ وہ ایسے الیکٹرولیسس کرتے کیسے ہیں اتنی بجلی کہاں سے آئے گی ابھی جتنی بجلی جاتی ہے اس سے کم بجلی نکلتی ہے اس میں سے لیکن ہائیڈروجن ضرور بن جاتی ہے وہ بجلی اگر خرید کے کہیں سے لگائیں تو پھر تو فیزیبل نہیں ہوتی اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو سولر انرجی کو لے کے اس کو استعمال کیا جائے میں آگے اس کی جا کے بتاؤں گا تو یہ جو سولر اور پھر ہائیڈروجن بن گئی نا ہائیڈروجن کو آپ ڈریکٹلی استعمال کر سکتے ہیں انرجی کے سورس کے تھو اس کی کوئی سیفٹی کچھ کنڈیشن سے لیکن وہ theoretically وہ استعمال ہو سکتے ہیں دوسری طریقہ یہ ہے جس کی بات کر رہا ہوں اس سیکشن کے اندر ہائیڈروجن فیول سیلز کی کہ ہائیڈروجن آئی ہائیڈروجن کو آپ نے بریک کیا ہائیڈروجن کیا ہے ایک پروٹان ایک الیکٹرون ہے نا تو دو ہائیڈروجن ہائیڈروجن گیس میں دو پروٹان اور دو الیکٹرون ہے تو آپ پہلی والی ایکویشن دیکھیں اگر ہائیڈروجن کو کسی طریقے سے بریک کریں کیمیکلی بریک ہوتی ہے کٹیالیسس کے تھرو کوئی اس کے اوپر پلیٹنم وغیرہ لگے ہوتے ہیں ہمیں پروٹان نہیں چاہیے ہمیں الیکٹرون چاہیے الیکٹرون سے آپ کی electricity چلتی ہے نا تو آپ دیکھیں یہاں سے لیفٹ سائچ سے ہائیڈروجن آ رہی ہے پہلے سے جو چیز ہے وہ کیٹلیسٹ ہے اس کیٹلیسٹ سے ہائیڈروجن اچ ٹو بریک ہو رہی ہے دو پروٹان اور دو الیکٹرون کے درمیان اس میں ایک میمبرین لگا ہوتا ہے وہ اس کی بڑی امپورٹن چیز ہے میمبرین جو ہوتا ہے ایک پالیمر کی نیفی آن کی طرح میمبرین ہوتا ہے جس میں سے صرف الیکٹران جا سکتے ہیں اس میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ پروٹران جا سکیں ہائیڈروجن حالانکہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے نا لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر سے وہ پروٹران نہیں جا سکتا صرف الیکٹران جا سکتے ہیں تو لیفٹ سے ہائیڈروجن آئی کیٹیلیسس سے بریک ہوئی ہائیڈروجن آگے چلی گی الیکٹران جو ہے وہ نیچے آگئے اور وہ الیکٹران آگئے ہیں الیکٹران کے چلنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو الیکٹریسٹی مل گئی تو آپ کی بجلی چل گئی آپ کی گاڑی چل گئی آپ کو جو کرنا ہے اس سے چلا لیں پھر جو الیکٹران ہو کے اوپر گئے وہ باہر سے آپ نے آکسیجن لی اس کو بریک کیا اور جو ہائیڈروجن آ رہی تھی لیفٹ سے اس کو ملایا تو آپ کو پانی بن گیا تو اب اینڈ پروڈکٹ کیا ہوا ایک تو الیکٹران اور دوسرا پانی الیکٹران سے پھر وہ دوبارہ ریڈیوز ہو کے پھر پانی بن گیا تو وہ پانی بن گیا باہر یہ آپ کو جو ملی وہ تازہ تازہ بجلی اب وہ یہ اگر اس قسم کا بیٹری لگا اب یہ اس کا دیکھیں جو ٹرانسپورٹیشن کے اندر جو آتے ہیں یہ ہائیڈروجن فیول سیل لیفٹ سائیڈ پہ دیکھیں ایک تو وہ آپ کو پائپ نظر آ رہا ہے نیچے وہ پائپ سے ہائیڈروجن اندر آ رہی ہے بیچ میں ہے وہ فیول سیل اس سے وہ ساری یہ بریک جو ہو رہی ہے ہائیڈروجن کا پروٹان میں اور الیکٹران میں ہو رہا ہے پھر جو الیکٹران ہے وہ جو تار کالی اور لال نظر آ رہی ہے اس سے وہ نکل آتی ہے باہر اور پھر یہ واپس آ کے پانی بن کے نیچے آ جاتا ہے باقی جو سامان جو پروٹان جو بچے تھے وہ اور الیکٹران میں لا کے ٹھیک ہے تو یہ فیول سیل ہے لیفٹ سائیڈ کے اوپر اور رائٹ سائٹ پہ جو فیول سیل انجن والی گاڑی ہے اس کا وہ فیول سیل بھی دیکھیں اور اس کا وہ جو سامان اس کے اندر ہے وہ بھی دیکھیں اس کے علاوہ کوئی الیکٹرسٹی آگی نا الیکٹرسٹی کا مطلب جیسے بیٹری ہوتی ہے اب یا الیکٹرسٹی ڈائریکٹ استعمال کر لی جائے لیکن وہ ڈائریکٹ استعمال کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ایک ریچارجبل وہ بیٹری لگی ہو اب ریچارجبل بیٹری کو آپ کی ہائیڈروجن فیول سیل سے چارج کرتے چلے جائیں وہ چارٹ ہوتی چلے گی آپ کی گاڑی چلتی چلے جائے گی اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کو کسی جاہے جا کے تار نہیں لگانی پڑی گی کہ آپ کو بیٹری چارج کرنی ہے آپ کا فیول سیل ہے آپ کے پاس ہائیڈروجن سیلنڈر ہے وہ ہائیڈروجن سیلنڈر ہمیشہ آپ کے لیے بھیجلی بناتا رہے گا آپ کی بیٹری چارج ہوتی رہے گی اور آپ کی گاڑی چلتی رہے گی تو یہ ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے جس طرح سے آپ گاڑی چلاتے ہیں ریگولر پیٹرول والی اسی طرح پیٹرول کے بجائے ہائیڈروجن لے کے چلیں اب ہائیڈروجن گیس سیلنڈر ہے اس کو اگدم سے نکال کے دوسرے لگانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ بیٹری پوری نکال کے دوسری بیٹری لگائی جائے اب ہائیڈروجن فیول سیل کی بائسیکل ہیں بہت ہی آسان ہے چائنا میں بہت ساری کامن ہو گئی ہیں وہ بلو کلر کا جو ہے وہ ہائیڈروجن سیلنڈر ہے وہاں سے نکلتی ہے وہ بیچ میں جو شافٹ کے اندر ہے وہاں پہ فیول سیل ہیں اور بیٹری ہے فیول سیل سے بجلی بنتی ہے بیٹری چارج ہوتی ہے پیچھلے والے ویل کے ساتھ موٹر لگی بھی ہے اس بیٹری سے وہ موٹر چلتی ہے اور آپ کی سائیکل چلتی چلی جائے تو یہ بہت کافی کامن ہو گیا ہے چھوٹے سی ہائیڈروجن سیلنڈر وہ اتنے مشکل نہیں ہوتی اس کو لینا اب یہ وہی چیز موٹر بائک میں ہے کہ وہ آپ پورا نقشہ دیکھ لیں وہاں پہ بھی فیول سیل ہے وہاں پہ بھی بیٹری ہے وہاں پہ بھی موٹر ہے بلکل اسی طریقے سے جیسے سائیکل میں تھی اور اس کا سب سے بڑی چیز جو ہے یہ ایک ہائیڈروجن فیول سیل کار یہ جو ٹویٹا والوں کی کار تھی جو ہماری یونیورسٹی میں آئی تھی ہم لوگ اس کو چیک کر رہے تھے کہ اس کی کیا پیزی بیلٹی ہے اور چلتی کیسا ہے تو یہ میں اس میں بیٹھا ہوں گاڑی چلانے کے لیے تو یہ ایک اب یہ جیسے میں نے آپ کو بتانے یہ موجود ہے آپ اس کو جا کے دیکھیں اب ہمارے پاس اس میں بسیں بھی آنے لگی ہیں جو ہائیڈروجن فیول سیل پہ چلتی ہیں اب یہ ایسی تین بسیں ہیں ہمارے پاس اور ایک دو بسیں اور آنے والی ہیں اوپر چھت پہ سارا ہائیڈروجن ہے پیچھے سارا اس کے فیول سیل والا حصہ اور بیٹری ہے اور بیٹری سے پھر موٹر چلتی ہے اور موٹر سے پھر بس چلتی ہے تو یہ ایسی چیزیں بغیر کسی گیسولین وغیرہ کے بغیر کسی کاربنڈ آرکسائیڈ ایمیشن کے لیے تو ایسی چیزیں ہماری یونیورسٹی آف ڈیلاویر کی یہ بسیں بہت ساری ہیں اور چائنہ میں تو پوری ایسی بس سرویس ہے اب یہ دیکھیں ڈبل ڈیکر ہے اور رائٹ ہینڈ سائٹ کی اوپر وہ اس کا ہائیڈروجن اس کا دسٹریبیشن کا سینٹر ہے جس سے وہ لے کے وہ پوری چلاتے رہتے ہیں تو یہ جو ہے اس میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو رائٹ ہینڈ سائٹ پہ جو پکچر ہے نا کہ کم از کم ان کے پاس ایسا انفرسٹرکچر آلیڈی ڈیویلپ گیا ہے کم از کم ایک شہر کے اندر ہے جس کو چینگڈو کا نام ہے کہ اگر ختم ہو گئی ہائیڈروجن تو آپ جا کے وہاں سے دوبارہ بھرا لیں تو ایسی بہت ساری جگہ ہیں لیکن ایک ٹینک میں کافی سارا چل جاتا ہے تو واپس دوبارہ اپنے اڈے پہ جا کے بھروا لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو فیول سیل کے تھرہو بجلی بنا کے موٹر چلانا اس کا کام ہے یہ ہائیڈروجن فیول سیل آٹوموبیلز کا